اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیع درود اسلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب ہی سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام عباس کو امی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ زلحج کی ہر رات آپ یہ دو اسم عاظم ہیں جس کا آپ کو عمل عرض کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یقین مانی ہوئے اگر آپ کو دست غیب سے ضرورت ہے تو کوئی بھی آپ کو امرجنسی ہے جیسے کہنا مددہ کہتا ہے آدھی رات کو اچانک سے ضرورت پڑ گئی تو مجھے مدد آئی تو ایسے مدد آئی جیسے فرشتوں کی مدد اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے یعنی کہ غیب سے مجھے نہیں پتا کہ دست غیب سے کہاں سے کون سا بندہ کیسے میری مدد کے لیے پہنچا ہے یہ نا دست غیب سے خاص مدد کا وظیفہ ہے یعنی کہ جو بندہ ہر طرف سے بیار و مددگار ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے عزیز میرے خاندان میرے اقرباء میرے رستدار میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے ہیں اب مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تو ایسے لوگوں کے لیے میں بہت ہی لا جواب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ یہ عمل جو ان سے ہے کر کے آپ سو جائیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر اتنی تبدیلی آئے گی اتنا بدلاؤ آئے گا جقیناً آپ کو کامیابی ملے گی رزق میں برکت آئے گی آپ کے گھر میں رزق آئے گا دولت آئے گی عزت آئے گی برکت آئے گی کامیابی آئے گی ایمان آئے گا تو جقیناً مانئے کہ اس عمل کی روحانی طاقتوں میں اتنی پاور ہے کہ آپ کی ہر قسم کے جہدو تعویزات سیطانی اثرات سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور اگر آپ کرزدار ہیں اور آپ کے اوپر قرض آ چکا ہے تو آپ کرز سے نجات کے لیے اس عمل کو وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانئے یہ لا چواپ تو پھر آپ ہر نماز کے بعد کریں اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر بھی آپ ہر نماز کے بعد کریں اچانک ضرورت ہے تو فوری پڑھنا شروع کر اس طرح سے آپ اپنے اس عمل کو لے کے چل سکیں اور یقین مانئے کہ آپ اس عمل کو ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں بہت سارے احباب ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بات ہے دنگ دستی ہے فقر و فقر ہے تو ذاتی مکان خریدنے کی خواہش مند ہوتے ہیں تو اس عمل کو پڑھنا شروع کر صرف چند ماہ مسلسل پڑھنے سے آپ کو یقین مانئے رستے میں ایسے پھلنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اور میرے معاملات اتنے بہتر ہو چکے ہیں کہ مجھے جن سے وہ رزق میں برکت ملنا شروع ہو گئی اور دست غیب سے مدد آنا شروع ہو گئی یہ میرا مکان بن گیا یعنی کہ نیک نیت آپ کی ہوگی تو انشاءاللہ والعزیز اگر آپ کی ذاتی مکان کی خواہش ہے ذاتی سواری کی خواہش ہے کوئی بھی آپ کے دل میں اثرت ہے حوالے سے جو ان سے ہے وہ رشتہ نہیں ان کو مل رہا یا پھر رشتہ مل گیا ہے تو آگیا سباب نہیں بن رہے پیسے پیسوں کا یعنی کہ نفلب انتظام نہیں ہو رہا تو آپ یقین مانی ہے اس عمل کو کریں آئے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا اور دست غیب سے آپ کی خاص طور پر مدد ہوگی اور یہ عمل خیر آپ کو بہت ساری پرکاس سے نوازے گا زندگی کے اندر انسان کو بہت ساری مصیبتوں کا بہت ساری ازمائشوں کا بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کسی بھی ازمائش میں کیونکہ ان کی بہت لمبی فیرست ہے میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ظاہری بات ہے کہ انسان پر ازمائشیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں بہت سارے معاملات اس کی زندگی کے اندر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ بے یاروں مددگار ہو جاتے ہیں تو یہ عمل خیر وہ ہے جو آپ کے لیے اور حفاظت کرے گا یہ عمل اور خاص طور پر جو بہن بھائی عام اجازت کے ساتھ ہم دروش جو ہے وظیفے کی اجازت دیتے تاکہ مرد و خواتین جو بھی کرنا چاہے کر سکتے اس میں رجت کا تو تصور ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی تو رجت کیسے ہوتی کیوں ہوتی ہے وہ میں اکثر اوقات ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں تو ہر دوسری تیسری ویڈیو میں میں کیونکہ نئے آنے والے ویورس کے لیے یہ معلومات دیتا رہتا ہوں لیکن اگر آپ مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور مزید دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ دعا دیکھیں عبادت کا ماخذ ہوتا ہے ماخذ ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو عبادت سمجھ کی کرتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی بھی تربیت کرتے ہیں روحانی تربیت کرتے ہیں یا وضائف دیتے ہیں تو ہم عبادت سمجھ کی کرتے ہیں تو اس طریقے سے یاد رکھئے گا کہ دعا جونسی ہے وہ بھی خلوص نیجر سے کی جاتی ہے اور ہر جمعہ رات کو بھی کی جاتی جمعہ رات کو اور جمعہ رات کو بھی جمعہ رات کو بعد از نماز مغرب تائی شاہ حلقہ ذکر شریف ہوتا ہے اس میں اور جمعہ تنمبارک میں جمعہ کے بعد جونسی ہے حلقہ ذکر ہوتا ہے اس میں بھی اور جونسی ہے شریف کا ختم پاک ہوتا ہے اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام ویورس کے لیے جونسی ہے وہ دعاوں کا ضرور ہے تمام کرے تو اگر آپ کو کوئی حاجت ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو پھر آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو شامل کیا جائے گا دعا میں اور خاص طور پر آپ نے دروش شریف دس مرتبہ پڑھ لیں یا تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں تو کم از کم تین مرتبہ ضرور پڑھیں دس مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ کے آپ صرف اور صرف کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تو آپ کو دل سے روانی اجازت ہوگی تاکہ دروش شریف جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر جمعیرات کو پیش کرتے ہیں تو آپ جونسی ہے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ دروش شریف اکٹھا ہو تو سبحان اللہ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تو مجھے یہ مطلب تعداد معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ نے دس تفاہ پڑھا ہے تو اس تعداد کے مطابق ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ فضل فرماتا ہے اللہ قرب فرماتا ہے اور اللہ تعالی جسے چاہتا اسے نوازتا ہے تو ہم جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کریں گے جتنے زیادہ ہم قیام رکوع سجود کی طرف توجہ کریں گے اور جتنی زیادہ ہم جون سے دروشریف کی توجہ کریں گے تو اس میں ہمارے لئے خیر و برکت کا سبب زیادہ بنے گا دروشریف کی خاص دعا میں شامل ہونے کے لئے آپ جون سے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور شامل کیا جائے اور کوئی مقصد آجاتے تو وہ بتا دیں انشاءاللہ کمنٹ میں وہ بھی انشاءاللہ اس کے لئے بھی دعا ہوگی تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈس کو نوٹنکیشن بھی آپ کو ملتا رہے تو بہت ہی لا جواب عمل ہے ان لوگوں کے لئے جو خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ان سے نوکری کا بندوبست نہیں ہو پا رہا مظلم بہت سارے لوگ ہیں جو نوکری کے لئے اپنی ٹرائی کرتے رہتے ہیں بیرون ملک جانے کے لئے اپنا کوشش کرتے رہتے ہیں یا کسی دوسرے انسان کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں یا روزگار کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں یا ان کا کوئی کاروبار ہے اپنا ذاتی اس کاروبار کو ٹھپ ہوتا ہو اپنی آفوں سے وہ دیکھ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں برکت آ جائے اس کاروبار میں جو ان سے ہے وہ بہتری آ جائے تو یقینا اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس عمل کو کرنے کے بعد ذاتی نوکری کے حوالے سے آپ کو جتنے بھی درپیش مسائل ہیں میں کہتا ہوں یہ عمل خیر آپ جو ان سے ہے کم از کم کم از کم زیادہ نہیں سات دن آپ کر لیں سات دن کے اندر آپ کو بہتری محسوس ہونا شروع ہو تو آپ اس کو مسلسل جاری جا سکتے ہیں اور اس وقت تک اس عمل کو کرتے رہیں مطلب سات دن کے بعد یارہ دن تک کرتے رہیں ایکیس دن کرتے رہیں یہ چلنہ نہیں بنے گا یہ نا آپ مسلسل بھی کریں گے ایک سال بھی مسلسل کریں گے نا مختلف آجات کے لئے تو یہ آپ کو جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے اس عمل کی روحانی پاور ہے آپ کے ساتھ روحانی تعلق آپ کے ساتھ جڑتا جائے گا تو اس عمل کو کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیے یہ سب سے پہلے آپ نے اپنا روحانی حصار باندر ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے جو اپنا موقف ہے موقعات کے حوالے سے کیونکہ ہر عمل کے ماتحت ایک روحانی پاور ہوتی ہے موقعات کی یا جنات کی تو ان روحانی پاوروں کے ساتھ آپ نے کیسے محوے گفتگو ہونا ہے اور ان کو اپنا مقصد کیسے سمجھانا ہے یہ میں آپ کو پورا پراپر طریقے سے عذر کر دیتا ہوں اب یہاں پہ سار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنے کے بعد اب یہ آپ کاغذ پر لکھ لیجئے پینسل اٹھائیے لکھ لیجئے اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے تو آپ نے تین مرتبہ درودِ پڑھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے مطلب کاغذ پر لکھنے اور بعد میں پڑھنا ہے آپ نے اس طریقے سے اگر آپ یہ عمل کرتے تو یہ ایک مرتبہ ہوگا دوبارہ سن لیجئے اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں اب یہاں پہ میں آرز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جون سے ہے اس کو عمل کو کرنے کے بعد آپ نے جون سے تین مرتبہ لاسٹ میں بھی درودِ پڑھنے تو اول اور آخر درودِ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جروانی طاقت اس وقت یہاں موجود ہیں میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ جائیں اور جا کر جون سے ہے میرے اس کام میں بندش ہے یا رکاوٹ ہے یا پریشانی ہے کہ میں اس بندے سے اتنی رقم لینا چاہتا ہوں نام بھی نئی بھی معلوم تو پھر بھی آپ ظہر بات ہے تصور میں خیال میں ظہر بات ہے جس سے لینا دینا اس کا نام تو معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کا نام لے کے بھی عمل کر سکتے ہیں تو نئی بھی لے کے تو اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ اے مالکم اللہ تو سب جانتا ہے میں اس وقت ضرورت من دو حاجت من دو میری حاجت پوری فرما میری ضرورت پوری فرما تو انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ کے دستے غیب سے آپ کے لئے مدد آئے گی دعاوں میں یاد رکھی اجازت دیجئے سلام علیکم